الفاظ نہیں ملتے سرکار دوالم کہیے نور مجسم کہیے رسول محتشم کہیے شفیل امم کہیے یہ شہرِ یارِ عرم کہیے تاجدارِ حرم کہیے یہ سیدُ الاربِ والعجم کہیے یہ صاحبِ جُد و کرم کہیے یہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے اقاداتا مابمل جا کہیے یہ شمس دوہا کہیے بدر دوچا کہیے نور الحدہ کہیے خیر الرسول کہیے خیر البشر کہیے خیر الورا کہیے یہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے یاسین کہیے باہا کہیے مزمل کہیے مدسیر کہیے جیوشیر کہیے نظیر کہیے سراج و منیر کہیے یہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے مالی کے جنت کہیے قاسن نعمت کہیے سید ابرار کہیے مالی کو مختار کہیے بائی سے تخلی سے کائنات کہیے فرما روائے کونین کہیے جددل حسن والحسین کہیے یہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے تربار کو کیا کہیے ناری تکبیر ناری رسالت علامہ ذکراللہ صاحب ریلی شریف مسلکِ عالی حضرت سرکارِ تیبہ کونفرنس بہت اچھے گھرہ زندہ بہت زندہ بہت جبریل سلامی دے مابقہ ذلہو علا میرے نبی کے جسمیں اثر کا سایا زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا لم یجلسی زباب علیہ قط میرے نبی کے جسمیں اثر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی ہر جملے پر بولیے سبحان اللہ مازہر بولوہ میرے آقا اس تینجہ شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ زمین فوراں اپنے اندر چھپا لیتی تھی لم یحتلیم قط ہمارے پیارے آقا کبھی محتلیم نہ ہوئے لم یتصاف قط ہمارے نبی کو کبھی جماعی نہیں آئی ولید مختونہ ہمارے مکھی آقا مدنی آقا نور انعلا نور پیارے حضور خط نہ شدہ خاکدانے گیتی پر تشریف فرما ہوئے انتا نامو عینو ہو بلا ینامو قلب ہو ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا ینظر من خلفی ہی کما ینظر من امامے ہی وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے لم یہریب دا پتن رکیب آلیہ قطو جیسے جانور پہ وہ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور کبھی بھی دکتا نہیں تھا ازا کانا چلا سبین قومین کتفا ہو آلمین اگر آقا کسی محفل میں بیٹھ جاتے کسی مجلس میں بیٹھ جاتے اور دیکھنے والے جب اس محفل کو دیکھ دے ہزاروں کی محفل ہو یا لاکھوں کی مجلس ہو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے سب سے فلل ہمارے نبی نظر آتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسال اور رسولوں سے عالی سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے کئی اہم اور علمی شخصیات کی آمد ممبر شریف پر ہو رہی ہے اس علاقے کی معروف نام گرامی اور شہرت یافتہ شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قبلہ برو راج اور داللوم غوثیہ فیضان علوم جورن چھپرا مدفر پور یعنی مفتی شاکر القادری علی رحمہ کے شہزاد علی مرتبت حضرت قاری عبرار صاحب قبلہ دیگر اہم شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پھر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ بیٹھ گیا ہے سبحان اللہ دیکھئے محفل کی رونت میں اور اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ بزرگ علی مدین حضرت علامہ ڈاکٹر حفیظ اللہ مصباحی صاحب کی بھی آمد حضرت مولانا قمر صاحب کی آمد ہوئی حضرت قاری عبرار صاحب قبلہ کی آمد ہوئی اور بھی خطبہ شورہ کی علماء کی آمد ہوئی ہے ان کی زیارت کریں محفت سے دروش شریح پیش کریں اللہم سلی Pacific مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ دروش شریف پیش کریں اللہم سلی علیہ سیدینہ مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ارے جب ہم دروش شریف پیش کرتے ہیں تو ہمارے آقا سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں ہم اس وقت بروراج میں ہیں موتی پور سے قریب ہیں چکیہ سے قریب ہیں موتی ہاری سے قریب ہیں مشرقی چمپارن سمت میں مظفر پور بہار میں ہیں ہندوستان میں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں ہم بروراج سے پکاریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم چکیہ سے پکاریں آقا سنتے ہیں محمد پور سے پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں موتی پور سے پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں مظفر پور سے پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں حاجی پور سے پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں رائے پور بلاس پور گورک پور سے پکارے ہمارے نبی سنتے ہیں جنابی علی غازی پور سے پکارے ہمارے نبی سنتے ہیں ہم اندوستان پاکستان ترکستان انگلستان افغانستان سودان امریکہ جرمنی جاپان ہولنگ مریشنس ملیشیا شلنکہ شکلیا زمبابی جین نپال بنگلدیس بھوٹان انڈونیشیا ملیشیا سیریہ آلجیریا امان کسٹنطنیا تنطانیا چیچینیا بوسینیا آلجیریا کینیا مشرف مغرب سے مال جلو کائنات کے کسی خطے سے جب سننی پکارتا ہے اپنے نبی کو وہ ہمارا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے کو کار کارے لالے کرامہ بلاغوں سلام وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں تو کل جمعہ کا دین ہے یہ جمعہ کی شبہ میرے آقا نے حضرت ابو تردہ سے فرمایا میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو تردہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ آقا نے فرمایا اوہ ابو تردہ اکثر الشلاط علیہ یوم الجمعہ کہ جب جمعہ کا دین آیا کرے تو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو درود کی کسرت کرو زیادہ سے زیادہ درود پیش کرو اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ درود میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں حضرت ابو تردہ نے پوچھا وہ بادل موتی یا رسول اللہ او آقا کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں گا کیا آپ کے وسال کے بعد بھی درود پیش کروں گا آقا نے فرما ہاں ہاں وہ بادل موتی ہاں ہاں میرے وسال کے بعد بھی درود پیش کرنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو پھائے اللہ کے نبی کی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزد دیا جاتا ہے تمام سنیوں کا یہی عقیدہ ہے تو زندہ ہے بلنا تو زندہ ہے بلنا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے ناری تکبیر ناری رسالت سرکارِ طیبہ کانفرنس مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صحب علی شریف ہاتھوں کو اٹھا کر بولئے یا رسول اللہ اٹھا لیں اور بولیں صل اللہ علیہ وسلم بلکہ دل میں سرور رہتے ہیں بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں خلیفہ اول افضل البشر باد الانبیاء بیتحقیر ابو بکر صدیق کہیں تکال ہونے والا تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر خلیفہ دوئے محضرت عمر ابن خطاب ہے خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی ہے اور خلیفہ چہارم داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کررار صاحب شمشیر زلفقار دلدل سوار حضرت علی ہیں اہلِ سنت کا ہے تیرا پار صاحبِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا وہ علی میرا انتقال ہونے والا انتقال کے بعد آپ مجھے یوں ہی دفن مت کرنا دیکھیں وسیعہ آج اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں تو وہ وسیعت کرتا ہے یہ مکان تمہارے نام سے یہ زمین تمہارے نام سے یہ گاڑی تیرے لیے یہ بینک کا بیلنس تیرے لیے یہ پروپٹی فلا کے لیے یہ فلا کے لیے لیکن دیکھیں عشقِ رسول صدیقِ اکبر نے وسیعت کی اوہ علی انتقال کے بعد مجھے یوں ہی دفن مت کر دینا پیارے نبی کی بارگاہ میں لے کر جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر کی تمنہ ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے برابر میں بنا دی جائے ان کی قبر آپ کے پہلوں میں بنا دی جائے ان کی قبر آپ کے بغل میں بنا دی جائے اوہ علی ولیوں کے ولی جنابِ علی اگر مکی آقا مدنی آقا نور پیارے حضور اجازت دے دے تو ان کے پہلوں میں میری قبر بنا دینا اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں قبر بنا دینا انتقال ہو گیا صدیقِ اکبر کا زمین رو رہی تھی آسمان رو رہا تھا اہلِ مدینہ رو رہے تھے اہلِ مکہ رو رہے تھے صدیقِ اکبر کا انتقال ہو گیا اب جب نمازِ جنازہ کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق کو پیارے نبی کی بارگاہ تک پہنچایا گیا اور حضرتِ علی نے آگے پڑھ کر کہا یا رسول اللہ میں علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے آقا بہتین ہو گئے آپ سے ملقا کا نہ ہو سکی میرے آقا اپنا چلوان دکھائیے سرکار میں آپ کی زیارت کرنا چاہ جاؤں یا مجھے بھی اپنے پاس پولائیے سرکار میں آپ کا غلام علی بول رہا ہوں علی حضرتِ علی نے روتے میں کہا یا رسول اللہ علی کی تمنہ ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے پرابر میں بنا دی جائے ابو بکر کی تمنہ ہے کہ ان کی قبر آپ کے پرابر میں بنا دی جائے یا رسول اللہ اگر اجازت ملے گی تو ابو بکر کی قبر آپ کی قبر کے پرابر میں بنای جائے گی علی نے گزارش کی تو حجرِ نبی کا دربازہ کھولا اور اندر سے آواز آئی اُدْخُولِ الْحَبِيبَ الْحَبِيبِ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو حبیب حبیب کا انتظار کر رہا ہے ارے سنو برو راجبالو ستیقِ اکبر کا پسیت کرنا اہلِ مدینہ کا اس پہ عمل کرنا اس باپ کی دلیل ہے کہ ہر صحابی کا یہی عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے زندہ بات زندہ بات کیا بات اہدرت اللہ مہذکر اللہ صحابق اللہ زندہ بات زندہ بات خصوصی فیضان جاری ہے واہ 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 سبحان اللہ تو ہمارے آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں جب آپ بھی عطا فرماتے ہیں محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جانتے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغاں سب بولیں یا رسول اللہ ارے بھئی آپ کچھ اداس ہیں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مغموم ہیں مسکرہ دیں اور مسکرہ کر بولیں سبحان اللہ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے اور کھانا مل جاتا ہے تو بھوکے کو خوشی مل گی اگر پیاس لگی پانی مل گیا تو پیاسے کو خوشی مل گی اگر مریض کو شیفہ مل گئی مریض کو خوشی مل گی اگر آشق کو ماشود ملے آشق کو خوشی ہوگی اگر طالب کو مطلوب ملے طالب کو خوشی ہوگی اگر بلبل کو پھول ملے بلبل کو خوشی ہوگی اگر پربانے کو شما ملے پربانے کو خوشی ہوگی اور اگر اس شاتے رسول کو محفل رسول مل جائے تو محفل رسول میں آ کر خوشی ہوگی محبوب کی محفل کو محبوب سجا پہ ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ تو ہم آقا کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کرتے اور سنیے ایک نوجوان آیا تو مجھے بھی ایک شیر یاد آیا کہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے میں زمین کو آسمان سے ملا رہا ہوں آپ اپنے دونوں ہونٹ کو آپس میں ملا یہ بولیے سبحان اللہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے درود پڑھ کے مقاتر جکا علی آ جائے تمہارے آقا سنتے بھی جواب بھی عطا فرماتے اور ہر شہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے ہر شہ نبی کو جانتی پہچانتی مانتی ہے مشکہ شریف بی باب ان فیل موجہ زادہ صفہ نمبر بان سو چالیس کی سطر بارہ تیرہ ان علی بن ابی طالب کی بارک انتو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی مکہ فخرجنا فی باز نواحیہ حمس مقبلہو جبلو ولا شجر اللہ و یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ او کما قال سید المرسلی ہر شہ نبی کی بارگاہ میں نظران سلام پیش کرتی ہے ابھی آپ سنیے ترجمہ اور ترجمہ سن کر اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھو گے اے درود پیش کرنے کے حوالے سے حضرتِ علی فرماتی میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا سبحان اللہ بولی اور ماشاءاللہ میری خوشبختی کہ میں بھی دوہزار سترہ میں حضرت دلکش رانچوی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا اور مدینہ شریف میں بھی حضرت الہاج دلکش رانچوی صاحب کے ساتھ میں ذکراللہ قادری تھا اور آج ہی بات لیے کہ رمضان شریف میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیت ہے نیت ہے آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جلدی حاضری کی سعادت حاصل کریں گے نیت کر لیں بے شکنی نیت المومین خیر من عملی مومین کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت آپ کر لیں گے اور جب توفیق ہوگی یا آپ کے پاس استطاعت ہوگی تو جائیں گے لیکن جانے سے پہلے تک نیت کا سواب ملتا رہے گا نیت کا سواب ملتا رہے گا اور وہاں نصورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی ہے وہاں تو ماغنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے تو حضرت علی فرماتے میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا فخرجنا فی باز نواہی ہا تو ہم پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف کے باز علاقے میں تفریق کے لئے نکل گئے آپ دیکھیں تفریق ہم بھی کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تفریق کے لئے نکل جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تفریق کے لئے نکل جاتے ہیں عصر اور مغرب کے ترمیان تفریق کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن وہ تفریق غور کرنا وہ تفریق کتنی پیاری تھی نورانی تھی کہ جس تفریق میں آگے آگے سیدے ابرار پیچھے پیچھے حیدر کرار آپ لوگ کب بولیں گے مائیک لے کر مجھے وہیں آنا پڑے گا کیا بولیں مشکرہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ آگے آگے محبوب خدا پیچھے پیچھے شیر خدا آگے آگے سیدے ابرار پیچھے پیچھے حیدر کرار آگے آگے انیسے بے قسان پیچھے پیچھے مشکل کشا آگے آگے نبیوں کے نبی پیچھے پیچھے ولیوں کے ولی حضرت علی لی اب حضرت علی فرماتے فمس حضرت علی فرماتے کہ اگر پیارے آقا پہاڑوں کے درمیان سے گزر دے تو پہاڑوں کی بلندی سے آواز آدھی السلام علیکہ یا رسول اللہ اگر پیارے نبی درختوں کے بیٹ سے گزر دے تو درختوں کے پتے پتے سے آواز آدھی اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ امام اہل سننہ آلہ حضرت نے فرمایا ان پر دروت دین کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام دین کو دہیت شجر کی ہے ایک شیر کا اصافہ انسان ہی نہیں ہے سنہ خانِ مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں تو زیادہ سے زیادہ دروت پیش کیا کریں ٹینشن الجھن ڈپریشن اگر ہو تو دوا مت آئیے ڈوکٹر کے پاس مت جائیے دروش شریف کی کسرت کیجئے ڈپریشن سے نجات مل جائے گی کیونکہ ہر درد کی دوا ہے سلے علی محمد تابی زہر بلا ہے سلے علی محمد بولیے صلی اللہ علیہ وسلم تو جنابِ آلی دروش شریف کی خوب کسرت کیا کریں میرے نبی کی بارگاہ میں کائنات کی ہرشیں دروت پیش کرتی ہے آئیے خدیش شریف اور سنیے مشکا شریف بابا فیلمو جزادہ سفہ نمبر پانسو دیتیس ستر چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارت تیرا انجابی تقال سرنامہ رسول اللہ لا حقہ نزل نبادی نفی فظہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقزی حاجتہو فلم یرشین یستترو بی بیزہ شجر تینی بشاپی البادی فانطلق رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الہ عیدہوما فاخضہ بغسنین منعشانیہ سمہ قال انقادی علیہ بیزر اللہ لا فنقادت ماہو کلبائر المخشوشی لذیو سانے و قائدہ حتیٰ تشجت الاخرہ فاخضہ بغسنین منعشانیہ سمہ قال انقادی علیہ بیزر اللہ لا فنقادت ماہو کزالک حتی زاکانہ بالملسبی ممہ بینہوما قال التیمہ بیزر اللہ فالتا متا فجلس تو حدیس نفسی فہانت ملی لفتا فیزہ نابی رسول اللہ مقبلا فیزہ شجرتین قدیف ترکتا بقامت بلواحدت مینہوما لاساق او کما قال سید المرسلی میرے نبی کو ہرشے جانتی ہے ہرشے پہ جانتی ہے مقام سہبہ پر مالی کے بحروں پر اپنی نمازِ اصار پارک کر فاتحِ خیبر جنابِ حیدہ کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے گود علی کی سر نبی کا غور فرمائیے گا حضرت علی کی نمازِ اصر باقی میرے آقا نے آدھا فرمالی اب علی کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے کبھی آسمان کے سورج کو کبھی سورج کو کبھی آسمان کے سورج کو کبھی نبی کی منمونی سورج کو آفا کہا گردی دم مہرے بطا بردی دم بسیار خوبہ دی دم لیکن تو چیزیں دیگری اور حضرت دلکش رانچوی صاحب نے اضافہ کیا ہے کشیر کا اس میں کہ خسن یوسف دمیلی سا یدے بیزہ داری آچھے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری چوم کر قدمِ نبی بولے یہ جبریلِ امین آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں تو کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو وہ سورج نبی کی میری پیاری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں وہ سورج نبی کی کہ حضرتِ اممہ آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنتو اخیقو میں اپنا کپڑا سی لہی تھی میں اپنا کپڑا سی لہی تھی فسقطت منی الابرا میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی گر گئی فطلبت ہا میں اسے گھونڈتی رہی لم اقدر علیہا سوئی نہ ملی تلاشِ بے زیار کے بعد بھی سوئی نہ ملی اور کیجئے گا اب عدرتِ عائشہ فرماتی ہیں ترجمہ اور مفہم دونوں فرماتی ہیں فضا خلا رسول اللہ اسی درمیان پیارے نبی ہجرہ شریم میں تشریف لے آئے فطبہ ینا دل عبرا بے شوائے نورِ وجہی تو میرے نبی کے چہرے سے اتنی روشنوں کے لہی دی تھی اتنی روشنی نکل نہیں تھی کہ پورا ہجرہ چگمک 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 کرنے لگا اور مجھے میری سوئی مل گئی آواز آئی پریلی شریف سے سب چمک والے ہجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی مجھے وہ شیر بھی یاد آیا ہے وہ شیر یاد آیا ہے کہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے اور کمزور دل والے دلوں کو تھام کر سنے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ جب تصور میں وہ آنے جانے لگی جب تصور میں وہ آنے جانے لگی سارے منظر مجھے پھر سوہانے لگے سوزانے گمشودہ آئی شای کو ملی سوزانے گمشودہ آئی شای کو ملی میرے ساریکاری چپے مجھے گرانے لگے میرے ساریکاری چپے مجھے قرآنے لگے تو حضرت علی کبھی صورت کو دیکھ دے کبھی سورج کو وہ صورت میرے نبی کی ماں بہنوں جانتی ہو حضرت حلیمہ سادیہ کون ہے کیا معلوم ہے تمہیں جب آپ ہمیں نئے اشارے میں چاہیے نہ آواز کے ساتھ یہ تو آپ کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جانتی ہو سنو میں بتاتا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ میرے نبی کی رضائی ماں میرے نبی کی رضائی ماں میرے نبی کی رضائی ماں ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے آپ میرے نبی کی رضائی ماں اور ان کی شان تو یہ کہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ دیئے کی ضرورت نمیشال کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ وئی حضرتِ حلیمہ سادیہ کے گھر بنو ساد قبیلے کی عورتیں آگئیں عورتوں نے کہو حلیمہ کیوں جلاتی ہو پوری پوری راچ چراغ اور اتنی تیز روشنی کہ چراغ کی روشنی تیرے آنگن سے نکلتی ہے اور پورا قبیلہ جگمک 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 کرتا میں نے تو پانچ بار ہی کہا جگمک جگمک ایک ناب خانے بتیس بار کہا تھا بتیس بار میں نے گنا تھا ہے موجود ہوا جگمک جگمک سبحان اللہ ایسا مسکرار ہے تبسم ہی تبسم ہے بولیں سبحان اللہ ایسا نہ لگے کہ پرو راج گاؤں میں ہیں ایسا لگے کہ گمبتِ خزرہ کی چھاؤں میں ہیں تو حضرتِ حلیمہ سادیہ سے سوال ہوا کہ کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ پورا محلہ منبر رہتا ہے تو غریب ہے اور پوری رات تیل خرچ کیوں کرتی ہے حضرتِ حلیمہ نے فرمایا ربِ کعبہ کی قسم جب سے محمدِ عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں چراغ کی دھر ہے مجھے معلوم ہی نہیں عورتوں نے پوچھا پھر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے حضرتِ حلیمہ نے فرمایا یہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے جسے پورا محلہ منبر ہوتا ہے پرائلی شریف سے آواز آئی صبح تیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارا نور کا سب سے لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دین دونا تیرا دے ڈال سب سے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ جو محرومہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا کعف کے سوہا دہان یا بروہ کے آئین ساتھ کعف آیا آئین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا چاند چھوک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی جلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا لو دیوانا جلدی کرو ٹائم بہت قیم کی ہے بھل بھل گھ بھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے تو ہی جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی اسے کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو کبھی سورج کو کبھی آزمان کے سورج کو کبھی نبی کی من مہنی سورج کو اب حضرت علی کی نماز باقی توجہ آقا نے آدھا فرما لی اب حضرت علی سوچ رہے کروں تو کیا کروں کروں تو کیا کروں نبی کی اطاعت یا اللہ کی عبادت اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی عبادت جاتی ہے عبادت کرتا ہوں تو نبی کی اطاعت جاتی ہے کروں تو کیا کروں یہ حضرت علی ہے جو سوچ رہے کیا کروں کیا کروں لیکن فوراً آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نماز نبی کے صدقے میں روزیں نبی کے صدقے میں حج نبی کے صدقے میں زکاة نبی کے صدقے میں شمس و قمر برگ و سمر خشک و تر جن و بشر شجر و حجر لال و گوھر نبی کے صدقے میں ہیوانات نبتات جمع دات کائنات نبی کے صدقے میں آپ تاب کی تابانی چانتی درخشانی سمندر کی شائلانی موجو کی دغیانی نبی کے صدقے میں پھولوں کی مہاک کلیوں کی چٹک سروں کی دمک ستاروں کی چمک نبی کے صدقے میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان تو حضرت علی نے فجلہ کیا کہ عبادت خدا کو زیارت روخِ مصطفیٰ پہ قربان کر دو ہو تیری زیارت ہو تیری زیارت ڈوب گیا سورج ڈوب گیا ڈوب گیا یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہو گئی بہت دکھ ہوا بہت صدمہ ہوا بہت تکلیف ہوئی صدقے حضرت علی بہت پریشان ہوئے نماز قضا ہو گئی پریشان زندگی کی پہلی نماز قضا ہو گئی پریشان رونے لگے آنکھیں اشکبار آنسو روکنے کی حد المقدور کوشش کی لیکن کیفیت کچھ ایسی ہوئی اوہ علی آپ کو کیسی چیز نے رولایا علی گفت وقتِ اصرفات شت ومن نماز نہ کردہ نبی گفت چیرا نماز نہ کردی علی گفت نا خواستم کے لذتِ خواب تو قطع کنم میں فارسی میں بولا تھا اب عربی میں بولیے سبحان اللہ آقا نے فرمائے میری محبت میں نماز قضا ہوئی ہاں یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہوتی رہی سورج جوب گیا اب آقا نے مذکرا دیا اب آقا نے مذکرا دیا تو حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت بے لاکھوں سلام اور آقا نے جب مذکرا دیا تو کیفیت یہ ہوگی اور حقیقت یہ ہوگی کہ جب آگئی ہے جوشے رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں فرمایا نماز قضا پڑھیں گے یا عدا عرض کی غلام ہو آپ کا نماز پڑھوں قضا نہیں میں تو کروں گا عدا تو فرما کیجئے تیاری حضرت علی نے تیاری کی ادھر آقا نے دونوں ہاتھوں کو ڈھوڑھا کر عرض کی اللہم اِنَّ عَلِيًّا کَانَ فِي طَعَتِكَ وَطَعَتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ ابھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا آقا نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا جناب قاری اکرم نورانی صاحب قبلہ حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں اور آج فارغ ہونے والے بچوں کے استاذ ہیں آج تک 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 کہیں کہیں کبھی کبھی یہاں تک سننے کو آیا ہوگا کہ انگلی کا اشارہ کیا چاند اور سورج پلٹ آیا ہے بعض انہوں کہہ دیتے ہیں لاعلمی میں یا سبقت لسانی ہو جاتی ہے انگلی کا اشارہ کیا لیکن تحقیق یہ ہے کہ اشارے کا نمبر ہی نہیں آیا ابھی آقا نے اشارہ فرمایا نہیں بلکہ اشارہ کرنے کا نمبر ہی نہیں آیا آقا نے اشارہ نہیں کیا بلکہ مرضی ہو گئی نبی کی اور زبان سے فرمایا مولا علی تیری اداعت میں تھا تیر رسول کی اداعت میں تھا تو سورج واپس کر دے صرف مرضی ہوئی نبی کی اور جب نبی کی مرضی ہو تو حالت یہ ہوتی ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد بہت اچھا زندہ بات زندہ بات اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں آقا یا زبان سے الفاظ ادا فرما دیں تو اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھوکر گلے سے لگایا بڑھی نازے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا تا نبی کی مرضی ہو گئی تو پلتا پلتا سورت پلتا پلتا کیسے پلتا حضرت اللہ محبور گوھر سے مت پوچھئے کیسے پلتا حضرت مولانا جناب علی حضرت مولانا حفیظ اللہ میشوائی سے مت پوچھئے سورج کیسے پلتا حضرت دلکشنانچوی سے مت پوچھئے سورج کیسے پلتا حضرت مولانا عمجد رضا منظری سے مت پوچھئے علماء اہل سنت سے اس وقت مت پوچھئے چلیے اس وقت عالی حضرت میشوائی اہل سنت سے پوچھتے ہیں پاؤں پلتے چاندی شہرے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی موسیٰ اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکارِ طیبہ کونفرنس حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب ریلی شریف مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت فیضانِ سرکارِ سرکاہی سبحان اللہ پلتا سورچ اب حضرتِ علی نے نہایت خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کی خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کی اور نماز جب پوری ہو گئی تو سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرا نماز دوری ہو گئی اب عالمِ تصور میں میں نے پوچھا عالمِ تخیل میں میں نے حضرتِ علی سے پوچھا تصور میں اوہ پیارے علی ولیوں کے ولی جنابِ علی اپنے مکہ شریم میں نمازیں پڑھی اپنے مدینہ شریم میں نمازیں پڑھی زفر میں آزر میں غلوت میں جلوت میں زہر کی آزر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی نمازیں پڑھی بدر میں اہود میں خندق میں خیبر میں نمازیں پڑھی دن میں رات میں گربی میں سردی میں اپنے نمازیں پڑھی اوہ علی ان نمازوں میں اوہ مقامِ سہبہ کی اس نماز میں دونوں میں کچھ فرق ہے کیا دونوں میں کچھ فرق ہے کیا حضرت علی نے فرمایا مقامِ صحبہ کی نماز یادگار نماز ہے بے نصیر نماز ہے بے مثال نماز ہے اس لیے یادگار ہے کہ روز سورج نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا سب ہی کے لیے آج سورج نکلا ہے علی کے لیے اور روز سورج نکالتا ہے رب العالمین آج رب کی عطا سے نکالنے والے ہیں رحمت اللہ علمین اب اس مقام پہ مرشد کریم ماہر تدقیقات فقیہ عالم تحقیقات حدیثیہ نائم خیر البریہ حضور تاج الشریعہ عالم العلماء افضل الفضلاء سیدی و سندی و مرشدی اللہ معاشا مفتی اختر رضا غان ازہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبہ کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں سبحانہ اچھا یہاں پہ دعا جو آقا نے فرمائی اللہم انہ علی انکانا فی طاعتی کا کہ بے شک علی تیری اطاعت میں تھا وطاعتی رسولی کا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا یہ دو بات ہوئی نا مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا وہاں نماز قضا ہو رہی ہے پھر بھی آقا دعا کر رہے ہیں مولا علی تیری اطاعت میں تھا نبی کی اطاعت تو سمجھ میں آگئی کہ گود علی کی سر پیارے نبی کا نبی کی اطاعت تو سمجھ میں آگئی اللہ کی اطاعت کہاں ہو رہی تھی وہاں تو نماز قضا ہو رہی تھی پھر آقا کا یہ عرض کرنا مولا علی تیری اطاعت میں تھا حالانکہ نماز قضا ہو رہی ہے پھر بھی یہ کہنا مولا وہ تیری اطاعت میں تھا اب میں جواب قرآن پاک سے دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یکرر رسول فقد آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے رسول کہا ید اللہ ہے رسول کہا جو اللہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مطر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سبحان اللہ تو میرے نبی کو ہرشیں جانتی ہے اور ہرشیں پہچانتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں رخصت ہو جاؤں گا وقت بہت تیمتی ہے اور مہمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے ہمارے سب سب رفقہ ہے عیزہ ہے عہبہ ہے اقربہ ہے ایک حدیث شریف اور سنا کا رخصت ہو جاتا ہوں دروش شریف سنا دیں آپ اللہ ہم صلی اللہ سیدینہ مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام من علیکہ یا رسول اللہ ہرشیں نبی کو جانتی ہے مشکا شریف بابو منعقیب عمر ابن خطاب صفحہ نمبر پانسو چھپن ان عمر قال ابو بکر فبکا وقال ودیتو عنا مالی كلو مسل عمالی یوما واحدا من ایامی و لیلتا واحدا من لیالی اما لیلتن فلیلتن سارا ما رسول اللہ فلما انتہیا الی فقال لا تدخل حمد تدخل قبلك فإن کانا فيه شیون سابنی دونک فدخل فکساہ ووجد في جانبه سوقبا فشق ازار ثم سردہ بی و بغتی اہمین سن من حسنا فعلقمہ رجلی ثم قال ادخل یا رسول اللہ فدخل رسول اللہ ووزر سو في حجره بنام فلو دیغ ابو بکر فی رجلہ من الجوہر ولم يتحرک مخافتا این تبیہ رسول اللہ فسقط دمعو لبجی رسول اللہ فقال ما یبکی کیا ابا بکر قال لو دیتو فی داکاب ومی رسول اللہ فتفل فظہب ما یجد ہو او کما قال سید المرسل ہر شہ نبی کو جانتی ہے ہر شہ آقا کی بارگاہ میں نظران سلام پیش کرتی ہے نظران عقیدت پیش کرتی ہے خلیفہ دوے حضرت عمر ابن خطاب کون عمر برو راجبالو کون عمر وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ یَعْ عُمر عمر عفضِ شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا کون عمر جن کے بارے میں آقا نے فرما لوکا نبادی نبی لکانا عمر ابن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہی نبی ہوتا کون عمر کون عمر جن کے مشورے کے مطابع قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی کون عمر جو مقصودِ مصطفیٰ ہیں مطلوبِ مصطفیٰ ہیں عرضوِ مصطفیٰ ہیں دعائے مصطفیٰ ہیں کون عمر جنہوں نے بائیس یا چوبیس لاکھ مربعمین پہ حکومت فرمائی کون عمر جن کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت میں لاکھوں سلا کون عمر جن کے بارے میں آج کے محققین کا کہنا ہے کہ اگر پیارے نبی کے پاس ایک عمر اور ہوتے اگر ان کے پاس دو عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا مسلمان ہی مسلمان حضرت عمر ابن خطاب حضرت عمر ابن خطاب تشریف فرمائے صحابہ اکرام کی انجمن ہے اسی انجمن میں صدیق اکبر کا ذکر ہوا حضرت عمر کی انجمن ہے صحابہ اکرام کی نورانی جماعت ہے امیر الممنین خلیفت المسلمین حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رونے لگے نام سن کر رونے لگے نام سن کر رونے لگے اور رو کر فرمایا وَدِتُوْا نَّعْمَ لِكُلُّهُ مِسْلُ عَمَلِهِ عَمَنْ وَاہِدَنْ مِنْ اَيَامِهِ وَا لَيْلَةً وَاہِدَةً مِنْ لَيَالِ حضرت عمر نے رو کر کہا کاش میری زندگی کی ساری نیکیا ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی لیلو نہار کی ساری نیکیا شب و روز کی ساری نیکیا ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی اللہ لب و نیکی کب حاصل ہوئی کہاں حاصل ہوئی کیسے حاصل ہوئی عمر کی زبانی یہ کہانی سماد کرو حضرت عمر فرماتے کہ جب آقا نے تاجدار مدینہ نے سرکار طیبہ نے نور نالا نور نے پیارے حضور نے مکہ شریف سے ہجرت فرمایا مدینہ شریف کے لیے چلے تو غار سور کے قریب پہنچ کر توجہ چاہوں گا غار سور کے قریب پہنچ کر ابو بکر صدیق نے کہا لا تدخل ہوں حتی ادخل قبل یا رسول اللہ اس غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا میں جاؤں گا کیوں کیوں جناب افتخار حنبر صاحب غور فرمائیے بہت توجہ سے سنے آپ افتخار صاحب آپ سب کی سماعت پہ مجھے فخر ہے حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے ناج نہیں جائیں گے میں جاؤں گا کیوں فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ عَسَابَنِ عَسَابَنِ سرکار جہاں آپ کا پسینہ گیرے گا آپ کے خلام کا خون گیرے گا ہم آپ کی حفاظت دائنسائیڈ سے کریں گے آپ کی حفاظت بائنسائیڈ سے کریں گے ہم آپ کی حفاظت آگے سے کریں گے ہم آپ کی حفاظت پیچھے سے کریں گے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے سرورِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تعالی اللہ یہ شبہ نہیں ہے باوفاؤں کا پیہ حدود ہم لوگوں نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو تو خود جہے ہم سمندر میں جہاں کو مہو کر دے نارے اللہ آقا اجازت دیجئے مجھے میں جاؤں اندر آقا نے اجازت دی تو صدیق اکبر اندر گئے وَوَجَدَ فی جانی بھی سُقُبَ اور صدیق اکبر نے دیکھا کہ غار میں بہت سے سراغ ہیں اور بند کرنے کی کوئی شے موجود نہیں غار میں سراغ یہ سراغ یہ سراغ کپڑا بھی نہیں بند کریں الگ سے فَشَقَّ اِذَارَ اپنا قیمتی کپڑا پھار لیا حضرت مولانا مشتاق صرف قبلہ میس بائی حضرت مولانا مشتاق صرف توجہ سے سن رہے ہیں چونکہ میں شوشل میڈیا سے تقریر نہیں کر رہا ہوں بخاری شریف سے کر رہا ہوں مشکات شریف سے کر رہا ہوں مسلم شریف سے کر رہا ہوں قرآن شریف سے کر رہا ہوں تو کپڑا موجود نہیں تھا سراغ 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 بند ہو گئے آپ اپنا مو کھولیے بولیے سبحان اللہ وَبَقِعَ مِنْ حَسْنَانُ دو سراغ باقی رہ گئے اب بند کرنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں فَعَلْقَ مَهُمَا رِجْ لَئِ صدیقِ اَكْبَر نے دونوں سراغوں پر اپنے دونوں قدم کو جمع دیا اور عرض کیا جانِ عالمین آجائیے مرد المشتقین آجائیے انیش الغریبین آجائیے سراج السالکین آجائیے شمز العارفین آجائیے او ناظرین سلطان آجائیے حاکیمِ ارد و سموات آجائیے سید الانبیاء آجائیے امام الرسل آجائیے مراج کے دولہ آجائیے اب آقا اندہ تشریف لے گئے غار کے اندر و وزار آسو پی حجری ہی و ناغ پھر صدیقِ اکبر کی گود میں آقا نے اپنا سر پاک رکھ دیا اور آرام کرنے لگے او بھرو راج والو بھرو راج والو غوثِ پاک اپنی آواز بغیر لوڈی سپیکر کے ستر ہزار لوگوں تک پہنچا دیتے میں سات سو لوگوں سبحانہ مل کر چونکہ غلامِ غوثِ آزم ہوں بہت سبحانہ تو گود ابو پکر صدیق کی سارے معمول ہمیہ کا ابو پکر کی گود میں پیارے نبی کا سارے پاک تھا کائنات میں اس کون سے افضل کوئی گود نہیں آقا رام کر رہے ہو سورہ خمک ساپ تھا ساپ تھا ساپ اور ساپ انتظار میں تاقہ ہی جنت برمائیں گے مکہ شریف سے مدینہ شریف جائیں گے غار میں تشریف لائیں گے منمونی صورت کی زیارت ہو جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ ساپ کو بھی غیب کا علم تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کی آمد ہو گئی اور خوشبو سے ساپ نے محسوس کیا کہ ناظرین سلطان کی آمد ہو گئی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس رات چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اب ساپ نے نکلنا چاہا تو دیکھا سارے دروازے بند دو دروازے ہیں جن پہ صدیق اکبر کی قدم ہے کھولے ہوئے ہیں لیکن صدیق اکبر کی قدم ہے اب وہ نیچے سے تھتنوں سے مار مار کر متطلع کر رہا ہے کہ قدم ہٹا یہ میں آقا کا دیدار کروں لیکن صدیق اکبر نے سوچا کوئی دشمن ہے آپ نے اور زور لگا دیا آپ بھی ایک بار زور لگا دیں سبحان اللہ کافی دیر ہو گئی سامب کی بقراری بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ سامب شربت دید کے لیے بقرار ہو گیا اتنا بے قرار ہوا اتنا بے قرار ہوا کہ مفتی آزم فرماتے ہیں شہزادِ آلہ حضرت فرماتے ہیں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپیشی دل کو پڑھایا ہے گھٹانے نہ دیا ایک شیئر وہ جو سب کو بہت پسند ہے میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا اپنے اپنے آمال کا محازمہ کرو اور مصطفیٰ کی نحمت میں قربان ہو جاؤ میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا اب صاحب بے قرار ہے اندر سے غصے میں صاحب بولا صدیق قدموں کو ہٹاؤ تمہارے قدموں کے نیچے موت ہے موت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میرے قدموں کے نیچے موت ہے لیکن میری گود میں زندگی تشریف فرما ہے میری گود میں حیاء جلوہ فرما ہے اندر سے بولا میں مارے غار ہوں مارے غار صدیق اکبر نے فرمایا تم مارے غار ہے تو کان کھول کر سننے میں بھی یار غار ہوں صاحب بولا قدموں کو ہٹا میرے ڈنگ سے بچا فرمایا ڈنگ پہ ڈنگ کھا مصطفیٰ کے سامنے جان گمہ آؤ سیدہ جنت میں جا کافی دیر ہو گئی صاحب کی بے قراری بڑی صاحب نے ڈنگ مارا فلودی غابو بکر فی رجلی ہی من الجحر تو صاحب نے کاٹ لیا لیکن زہریلا صاحب تا بہت شدت کی تکلیف لیکن تعظیم سیکھو صدیق اکبر سے عدب سیکھو صدیق اکبر سے محبت کیسی ہو آؤ صدیق اکبر کی بارگاہ میں لم یا تحرک نخافتہ این تبیح رسول اللہ آپ نے پیر کو ہلنے نہ دیا پیر میں حرکت پیدا نہ ہونے دی کہ پیر میں حرکت ہو جائے گی تو پیارے نبی کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا برداشت کرتے رہے سبر و تحمل سے کام لیتے رہے آسو کے چند خوش نصیب قطرے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے آقا کا سوال ما یو بکی ابو بکر آپ کو کیجیز نے رولایا عرض کیا رسول اللہ صاحب نے مجھے کٹ لیا فرمایا عزت ملتی میری چوکر سے عزمت ملتی میری چوکر سے دولت ملتی میری چوکر سے سروت ملتی میری چوکر سے شوکت ملتی میری چوکر سے صداقت میں دیتا ہوں عدالت میں دیتا ہوں مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں آئیے دکھائیے وہ مقام جہاں صاحب نے کٹا صدیق اکبر نے وہ جگہ دی گئی فتفال رسول اللہ آقا نے لواب دہن لگا دیا اور فرمایا ابو بکر کیسا محسوس کر رہے عرض کی آقا صاحب کا زہر دور ہو گیا پیر کی طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی وہیں زیلانوہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا تبا دے رہے ہیں مدینے میں آقا مدینے میں آقا دو موسیقی